السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی علی رسول کریم اما بعد سامعین و ناظرین آج جو ہمارا موضوع ہے یا جو ہمارا درس ہے وہ ہے کہ نیک عمل اچھا عمل اور اس کا بدلہ کیا ہے نیک عمل کر رہے ہیں تو نیک عمل کا بدلہ کیا ہے برا عمل کر رہے ہیں تو برے عمل کا بدلہ کیا ہے چونکہ آج بہت سے لوگ آپ دیکھیں گے پریشان نظر آتے ہیں ایک صاحب کر رہے ہیں کہ میری روزی میں برکت نہیں ہے ایک صاحب کر رہے ہیں کہ میں بے روزگار بیٹھا یہ بے روزگاری یہ روزی میں برکت نہیں ہے گھروں میں تکلیف ہے اپنے پریشان ہیں اور گھر میں ماں بہن بھائی بیٹا کاروبار تھپڑا ہوا ہے ان کی پوری زندگی تحس نحسو کر کے بے برکتی والی زندگی آ رہی ہے اکھر ایسا کیوں ہوتا ہے انسان زندگی میں پریشان ہے جو دکھوں میں ہے تکلیف میں ہے اور ہر انسان چاہتا ہے کہ ان کے دکھ درد ختم ہو جائے اور ان کو اچھی زندگی مل جائے اچھی زندگی ہر انسان چاہتا ہے آدم کی اولاد جو ہے تو ان کے ہر کسی کے مقاصد میں یہ مقصد ضرور ہے کہ بھائی اس سے اچھی زندگی ملے بہتر زندگی ملے خوشگوار زندگی ملے اور دکھ اور تکلیف اس کی زندگی سے ختم ہو جائے یہ ہم میں سے تقریباً لوگ یہی چاہتے ہیں تو آئیے اس سلسلے میں کوئی وصول ہے کیا کوئی علاج ہے یا کوئی عمل ہے ضرور آپ اگر قرآن پڑھیں گے حدیث پڑھیں گے تو آپ کی زندگی یا کسی کی زندگی یا مسلمانوں کی زندگی یا جس کی زندگی میں پریشانیاں ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کے زندگی سے پریشانیاں ختم ہو تو اس کے لئے کچھ عامال ہے اور کچھ اصول ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا ہے اگر ہم اور آپ اس پہ عمل کرتے ہیں تو یقین بالکل ہندیڈ پرسن یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ پریشانے والوں کی زندگی خوشحالی میں بدل دے گا تو اس کے لئے جو چند اصول ہیں ہم ایک دو آپ کے سامنے سمپل کے طور پر رکھ رہے ہیں اور بقیہ انشاءاللہ اگلے درس میں انشاءاللہ یہ سلسلہ وار آپ کے سامنے رکھیں گے تاکہ کسی نفس میں کسی بھائی کو فائدہ بہن جائے اور ان کی زندگی بدل جائے یا اس کی زندگی دکھوں کی زندگی سکھوں میں بدل جائے تبدیل ہو جائے ایک سور نحل آیت نمبر نائنٹی سیون سنتانوے اللہ تعالیٰ فرماتے من عمل صالحا من ذکرین او انتا وہو مؤمن کرے کہ کوئی بھی اچھا عمل کر رہا ہے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو عورت ہو یا مرد ہو اچھا عمل شرط ہے اگر اچھا عمل کر رہا اچھا عمل کیا ہے نماز پڑھنا اچھا عمل کیا ہے روزہ رکھنا اچھا عمل کیا ہے اچھی بات بلنا اچھا عمل کیا ہے اچھی بات کہنا اچھا عمل کیا ہے کسی کو دھوکہ نہیں دینا کسی کی مدد کرنا یہ سب اچھی عامال میں شامل ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے من عمل صالحا من عمل صالحا من ذکرین او انسا وہو مؤمن مرد یا عورت کوئی بھی ہو اگر وہ اچھا عمل کرتا ہے اچھا عمل جس کو اللہ تعالی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا عمل کرتا ہے تو اللہ تعالی اچھا عمل کرنے والوں سے وَعَدَا كِيَا فَلَا نُحِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبًا کتنی بڑی بات ہے اس کو ہم اچھی زندگی عطا فرمائیں گے اچھا عمل اچھی زندگی اچھا عمل کرو کوئی بھی ہو مرد اور عورت اچھا عمل اللہ نے وعدہ فرمایا فَلَا نُحِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبًا ہم اسے اچھی زندگی عطا فرمائیں گے وَلَنَجِزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِإِحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور اچھا عمل جو دنیا میں وہ کر رہا ہے تو اس کے لئے بدلہ دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بہتر بدلہ اللہ تعالی رکھا سورہ رعات آیت نمبر انتیس میں جب آپ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِرُوا الصَّالِحَاتِ جس نے ایمان لائے عمل صالح بہتر عمل اس کا مطلب عمل صالح کرنا پڑے گا آپ کو بہتر عمل کرنا پڑے گا نماز ضروری ہے آج مسلمانوں میں اکثریت نائنٹی فائی پرسن اور نائنٹی ایٹ پرسن لوگ مسلمان بے نمازی ہیں یہ اچھا عمل ہے اور نماز نہیں ہے تو یاد رکھے کہ آپ کی زندگی میں سکور ممکن نہیں ہے آپ کی زندگی نفسی اور کٹھنائیں دکھ اور بے برکتی والی زندگی ہو جائے گی آج مسلمانوں کے جو زندگی میں تکلیف ہے آج مسلمانوں کے زندگی میں جو دکھ ہے آج مسلمانوں کے زندگی میں جو زلت ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر نماز نہیں ہے اکثر لوگ بے نمازی ہیں اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ سورہ آل عمران یا سورہ بقر آیت نمبر ایک سو ترپن میں اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں اے مسلمانوں یا ایوہ الذین آمنوا یہاں کسی اور شرح نہیں ہے مسلمانوں سے کہا رہا ہم مسلمان ہیں اپنے آپ کو مسلمان دعویٰ کرتے ہیں آج پوری دنیا میں لوگ مسلمان بستے ہیں پوری دنیا کے مسلمانوں تو اللہ تعالیٰ نے یوں مخاطب ہو کر کے کہا یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بِالصبرِ وَالصَّلَا مسلمانوں تمہیں تکلیف ہو دکھ ہو مشکلات میں ہو تم تو تمہاری مدد میرے لیے ہے شرط ہے کہ استعینوا بِالصبرِ وَالصَّلَا نماز ضروری ہے آج پوری دنیا کے زندگی میں نماز نہیں برائی نام مسلمان ہفتے میں ایک دن جمعہ کے دن وہ بھی دو ریکات اور وہ بھی دو ریکات پڑھ کے آگے پیچھے کہ سنت نفل کچھ بھی نہیں ہے لوگ گھر جاتے ہیں اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی اچھی زندگی اگر چاہتے ہو تو نماز ضروری ہے اچھی زندگی چاہتے ہو خوشحالی زندگی چاہتے ہو تو اللہ تعالی نے کنڈیشن اور چھٹ لگا کے رکھ دے مَن عَمِلَ صَالِحًا اچھا عمل اچھی زندگی اچھا عمل ضروری ہے انسان کی زندگی تنگ کی ہو جاتی ہے ذرا وہ بھی آپ سنو سورة طوحہ آیت نمبر 124 یہ قرآن سورة طوحہ آیت نمبر 124 اللہ تعالیٰ فرماتے وَمَنْ اَعْرَضَ عَن ذِكْرِ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں جو میری عبادت یا ذکر سے عراز کرے قرآن عبادت ہے پڑھنا عبادت ہے سننے نیکی ہے نماز عبادت ہے روزہ عبادت ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ اَعْرَضَ عَن ذِكْرِ جو میری ذکر سے عراز کرے جو بھی کوئی بھی مسلمان ہو اور رب کی عبادت سے دور ہو مسلمان ہو نماز روزہ سے دور ہو تو اللہ تعالیٰ نے یوں اعلان کر دیا پہلی بات کیا تھا مَنْ عَمِلَ صَالِخًا مِنْ ذَكْرِنَ اَوْ اُنْتَ اچھا عمل کرو گے تو اچھی زندگی لیکن عمل اچھا نہیں کر رہے ہو نماز نہیں پڑھ رہے ہو اچھا عمل زندگی بھی ہی نہیں ہے تو اب زندگی کیسے بنے گی تنگ کیسے بنے گی اللہ تعالیٰ فرماتے وَمَنْ اَعْرَضَ عَمْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً جو میرے ذکر سے عراز کرے گا اللہ فرماتے ہیں اس کی زندگی کو تنگ بنا دیں گے اس کی زندگی نفسی تنگی بے برکتی اور دکھ اور تکلیف والی زندگی اس کی مقدر بن جائے گی آج جو مسلمانوں کی زندگی میں دکھ ہے تکلیف ہے پریشانی ہے بے برکتی ہے جھگڑا فساد کیس مقدمہ وجہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی گناہوں سے بہا پڑا ہے صبح و فجر آپ آپ کو صبح کے آغاز تلاوت کلام پاک سے کرنا چاہیے تھا آج مسلمانوں کے گھر میں کلام پاک قرآن کی پڑھنا تو ہے ہی نہیں بہت سے مسلمان پڑھنا ہی نہیں جانتا مسلمان ہیں قرآن پڑھنا نہیں جانتا مسلمان ہیں بے نمازی ہیں برکت کہاں سے آئے گی تو گھر میں گھر کی گھر کی برکت چاہتا ہے تجھے گھر کی برکت چاہیے نا تو تمہارے اور ہمارے لئے مسلمانوں کے لئے اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وصول مقرر کر دیا اچھے زندگی چاہتے ہیں وہ گھر جس گھر میں سور بقرہ کی تلاوت ہوگی اس گھر میں رحمت کے نزول ہوتا ہے برکتیں ہوتی ہیں آپ گھر میں قرآن پڑھا کریں تو یہ چند باتیں تھیں انشاءاللہ بے ادن اللہ اگلے درس میں اسی سلسلے میں جو آپ کے اور ہماری زندگی کیسے بہتر ہو اچھی زندگی کیسے ہمیں ممکن ہو اور ہمارے گھروں میں برکت ہو روزی میں برکت ہو ہمارے کمائی میں برکت ہو دکانوں میں برکت ہو چجارت میں برکت ہو جو ہمیں بے روزگار ہم بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں کوئی کام نہیں ہے اس کے لئے کچھ عامال ہے انشاءاللہ سلسل آوار آپ کے سامنے رکھیں گے اللہ سے دعا ہے کہیں ہوئی باتوں پر سب سے پہلے مجھے اس کے بعد آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکتہ